ناسمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا سبکش ہے نبی کے لیے مسلمان ہر چیز سے برداشت کر سکتا ہے نبی کی شمد گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا اس کے گھر کا گھڑا ہو کرکر اعتداز کریں گے انشاءاللہ اگر تمہاری خورسی حضور کی عزت امنابوس کے لیے کام نہ آئی تو ایسی خورسی پر لعلت ہے ہم رہن سے مدارش کرتے ہیں اس گستاخر اصول کو جن سے جن خیشت کیا جائے ایک بہت ہی پھر احمن احتجاز رکھا گیا اور ہمیشہ اکیڈمی یہ خوشش کرتی ہے کہ ہندوستان کا سبیدان یہاں کا بھائی چارہ یہاں کی محبت کو کس طرح باقی رکھا جا سکتا ہے ہندوستان میں ایک پاکنگ بھی سوامی ہے اسے سوامی بھی کہنا بلکل غلط نہ آتا ہے یاد رکھیں کہ تو سوامی پڑا لکھا ہوتا ہے وہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کے بارے میں اپنے زبان دراز نہیں کرتا ہے یتین ارسنگان سرسوٹی ایک زمانے سے گستاکیاں کر رہا ہے کبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کیا کہ حکومت اس میں انوال تو نہیں ہے شامل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزار ہی ہو رہی ہے مسلمان ہر چیز تو برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی معاملے میں نبی کی شام میں گستا کی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا میں اور گزارش کروں گا جو حکومت تو بیٹے ہیں تو قرصی تو بیٹے ہیں اگر تمہاری خرصی حضور کی عزت و ناموس کے لیے کام نہ آئی تو ایسی خرصی پر لانت ہے اور ایسی خرصی پر جوہاں لانت برسنی چاہیے حضور کی عزت پر پہر دو کہ ہمارا سب سے بڑا فرد ہے یہ کہوں گا کہ محمد صرفہ تو نے فہن کے رہے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ناسمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا سکتش ہے نبی کے لیے گل برگاہ کی سردامین پر یہی مسلم چوب تھا یہی نبی کے وقت ہم نے نرسی انند کے خلاف گستاخ رسول کے خلاف ایک بہت بڑا اتجاج مسلم چوب پر کیا تھا اور ہم نے حکومت ہن سے نکالرہ کیا تھا کہ اس گستاخ رسول کو عرش کیا جائے اس کو پہنسی تختیف لگتایا جائے اور ہندوستان کی حکومت نرندر نوڈی اور یوگی اور یوپی پولیس اس کو داما سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے پتہ نہیں اس کو اب تک عرش نہیں کیا گیا اس کو کیفر کردار اس کے انجام تک نہیں پوچھا گیا مسلمان اعتجاب کرتا مسلمان دھرنا کرتا مسلمان ایفار کرتا اس کے بعد بھی ایکشن نہیں ہوتا یہ عرش سوالے سمجھ رہے ہیں یہ بگرانگ دل سمجھ رہے ہیں یہ یوگی سمجھ رہا ہے یہ تمام جتنے بھی مرسلے سے سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مرک ہماری مائے وہ مرد پردہ کرتی ہے جسے حضرت سلطان کہتے ہیں ہماری مائے وہ مرد پردہ کرتی ہے جسے خالدین ولید کہتے ہیں میں اس بزل قوم سے کہہنا چاہتا ہوں میں عرش سوالوں سے کہہنا چاہتا ہوں یہ بستاق رسول سے کہنا چاہتا ہوں تین سو تیرہ پہ ہزاروں پر بھاری تھے ہم کو تاریخ دورانے سے مجبور مت کرو ہم ملک کے سویدان دفتور ہن کو مانتے ہیں وہ کو مجھر ہن سے مدارش کرتے ہیں اس بستاق رسول کو جل سے جل عرش کیا جائے اس کو کیسا کردہ اس کے انجام تک پہنچایا جائے اس کو پاسی کے تختیب رکھا جائے اگر اس بستاق رسول کو عرش نہیں کیا جائیں گا تو خامج بڑھنے پر نہیں ہے آنے والے جن میں چھتا غازی آباد جا کر اس کے گھر کا گھراؤ کر کر اتیاز کریں گے شای اللہ